موسیقی 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 حشر میں بھی اجالے ہوں کہ جندت کی بہارے میں نصیب ہو اور رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا تو اس کتاب سے جڑو اس کو ورک ورک پڑو اس کو حرف حرف پڑو اس کو رکو رکو پڑو اس کا ایک ایک آیت ممکن ہو تو ایک ایک آیت روز پڑھو اور اس کو ترجمے اور تفصیل کے ساتھ توضیح کے ساتھ شانِ نزول کے ساتھ اس کتاب اللہ کی تلاوت کا norm میرے حضور نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کے لہجے میں لکنت کی وجہ سے یا عجمی ہونے کی وجہ سے وہ اٹکتا ہے اور اس کا لہجہ ٹوٹتا ہے تو میرے حضور نے فرمایا اللہ اس کو دورہ سواب اتا کرتا ایک قرآن پڑھنے کا سواب اور ایک اس کو اٹکنے سے جو تکلیف ہوتی ہے تو فرمایا اللہ اس کا بھی اس کو سواب اتا کرتا ہے اور فرمایا یہ وہ باقیزہ کتاب ہے کہ اگر تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن پھول کر بیٹھتا یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے یہ اپنے رب سے گفتگو کرنی ہے میرے حضور نے فرمایا کہ قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک صرح تمہارے ہاتھ میں ہے دوسرا صرح تمہارے رب کے ہاتھ میں تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور وہ دھرتی وہ مقام وہ جگہیں فیروز بخت ہیں کہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے گھروں کو قبرستان نہ بناو گھروں میں نوافل ادا کرو اور قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے گھروں کو آباد کرو اگر گھر میں روزانہ کی بنیاد پہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بن جائے تو پھر کوئی جن کوئی بھوت کوئی آسیب اور کوئی بدرو آپ کو تنگ نہیں کر سکتی جہاں قرآن کی تلاوت تسلسل کے ساتھ ہوتی ہوگی وہاں جن نہیں ہوگا وہاں ٹونے نہیں ہوں گے وہاں جادو نہیں ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا وہاں رحمتِ الٰہی کا سائیبان تان دیا جائے گا جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں نزولِ بارہ ہوتا ہے رحمتوں کی برسات ہوتی ہے اور پھر اگر یہ جگہ اللہ کا گھر ہو مسجد ہو تو پھر تو دوری برکت ہو جائے گی نا اس کتاب سے اتنی روشنیاں پھوٹتی ہیں کہ زندگی کے سارے اندیرے ختم کیے جا سکتے ہیں یہ کتابِ زندگی ہے کتابِ حیات ہے اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اگر زندگی بسر کریں گے تو یہ زندگی بھی خوبصورت ہوگی اور اس زندگی کے بعد ایک اور شروع ہونے والی زندگی ہے وہ زندگی بھی خوبصورت ہوگی قرآن قبر میں چراغاں کرے گا قبر میں روشنیاں دے گا قبر میں اجالاں کرے گا قبر میں روشنیاں